اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد آج میں آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک اہم ترین نماز لے کر آئیں نماز حاجت امام رضا علیہ السلام اور یہ وہ نماز ہے جس کی تعلیم خود امام رضا علیہ السلام نے دی ہے جس کے بعد ہر حاجت آپ کی قبول و مقبول ہوگی ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی حاجتوں میں اپنے آٹھویں امام رضا کو وسیلہ بنائیں اور امام رضا علیہ السلام کی بیان کی ہوئی نماز کو لازمًا اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں امام بیان فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی اگر کوئی بہت زیادہ رنج و غم رکھتا ہو حالتِ پریشانی میں ہو اسے چاہیے کہ یہ خاص عمل دو رکت نماز کا کرے اس نماز کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ دو رکت نمازِ حاجت امام رضا علیہ السلام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور پھر نماز کا طریقہِ کار یہ ہے کہ پہلی رکت میں الحمد کے بعد تیرہ مرتبہ انہا انزلنہ کی تلاوت کریں اور اسی طرح دوسری رکت میں بھی تیرہ مرتبہ الحمد کے بعد انہا انزلنہ کی تلاوت کریں بہت ہی سمپل سی نمازِ بلکل نمازِ فجر کی طرح بس وقت اتنا کرنا ہے کہ پہلی اور دوسری رکت میں الحمد کے بعد تیرہ تیرہ مرتبہ سورہ انہا انزلنہ کی تلاوت کرنی ہے اچھا یہ جو نماز ہے یہ آپ اس کی افضلیت یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن پڑھیں یا بدھ کا دن جو ساتھویں آٹھویں نوے اور دسویں امام کا دن ہے آٹھویں امامِ امامِ رزا علیہ السلام اور بدھ کا دن امامِ رزا سے منصور ہے یا آپ جمعہ کے دن پڑھیں یا بدھ کے دن پڑھیں اور اگر سخترین حاجت ہو تو کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھیں بلکہ میں تو کہوں گی کہ اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو آج ہی یہ نماز پڑھ لیجئے گا دو رکعت نماز ہے الحمد کے بعد تیرہ مرتبہ انہا انزلنہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے اور جب نماز تمام ہو جائے تو ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے جو بہت چھوٹی سی دعا ہے وہ دعا کیا ہے میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ مومنین کو یہ دعا سمجھ آسکیں وہ دعا جو حالت سجدے میں پڑھنی ہے وہ دعا یہ ہے اللہم یفارج الحم و یا کاشف الغم و مجیب دعوات المسترین یا رحمان الدنیا والرحیم الآخرة صل على محمد و عال محمد ورحمنی رحمتن تُتفی بیخا انی غزبو کا وسختو کا و تغنیانی بیخا ان رحمتی ہی من سواک اے اللہ اے پریشانیوں کو دور کرنے والے اے غموں کو مٹا دینے والے اے پریشان لوگوں کی پکار پر جواب دینے والے اے دنیا میں رحم کرنے والے اور آخرت میں خاص رحم کرنے والے درود نازل فرما محمد و عال محمد پر اور مجھ پر رحم کر دے اس رحمت کے واسطے سے جس کے ذریعے تُو اپنے غزب کی آگ کو تھنڈا کرے یہ دعا اپنے حالت سجدہ میں پڑھنی ہے پھر ایک مرتبہ آپ نے اپنا دایا رخصار رائٹ چک جو ہے وہ اپنا آپ نے ایک مرتبہ سجدگاہ پر رکھنا ہے اور پھر کیا پڑھنا ہے آپ نے ایک لائن کی چھوٹی سی دعا یا موزلو کل جببارن آنید یا موزلو کل جببارن آنید و موئزہ کل زلیل و حق کا کد بلغ المجہود منی فی عمر قضا و فرج انی اے زلیل کر دینے والے ہر متقبر بادشاہ کو دشمن کو اے عزت دینے والے ہر پست انسان کو پروردگار تجھ کو تیرے حق کا واسطہ ہے میں اپنی مراد کے لیے تیری بارگہ میں پہچاؤں میرے لیے اس مسئلے میں میری امداد فرما میری مشکل کو آسان فرما ایک مرتبہ آپ نے یہی دعا اپنا دایا رخصار خاک پر رکھ کے پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ بایا رخصار خاک پر رکھ کر پھر سے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے سجدہ مکمل کریں پھر امام رضا کے وسیلے سے بارگاہ خداوند متعال میں اپنی حاجت طلب کریں انشاءاللہ پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم اجمائین